ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خوش قسمتی بغیر محنت اور سکل کے آ جاتی ہے اور اگر انسان ایک کسی دولت گھر میں پیدا کھوتا ہے یا اس کی کوئی لائٹری نکلا جاتی ہے تو وہ خوش قسمت بن جاتا ہے حالانکہ اسی فیصد دولت مند لوگوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ انہوں نے محنت کو اپنا شعر بنایا اور محنت کے کمالات سے وہ خوش نصیب بن گئے ہم اپنی نوجوانوں کو بار بار یہ سبق یاد کرا رہے ہیں کہ ملک کی لوٹیوی دولت واپس آئے گی اور تم خوشحال ہو جاؤ گے بھائی یہ نسخہ ان کی مرض کا علاج نہیں ہے اصل نسخہ محنت کو قرامت میں بدلنے کا ہے یعنی سکل کو امپروو کیا جائے اگر خوش نصیب اور خوشحال مننا چاہتے ہو تو صرف کتابوں کو رٹے لگانے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک پریکٹیکلی آپ واقعی سکلڈ نہیں ہو جاتے تعلیم انسان کو شعور اور آگہی ضرور بخشتی ہے لیکن امیر بننے کے لیے صرف سکلڈ چاہیے ہمارے ہاں کسی شخص سے کام کرا کے دیکھ لیں خواب و بجلی کا ہو یا پانی کا یا مکان بنوانے کا نااہل مستری آپ کا راو میٹیریل تباہ کر دے گا اور لاغت بھی بڑھ جائے گی چنانچہ کوئی بھی شخص کسی نااہل سے کام ہرگز نہیں کرائے گا ہم میں سے ہر شخص عظیم نامور اور امیر تو بننا چاہتا ہے لیکن اس کو یہ ادراک نہیں ہوتا کہ عظمت کا سفر کتنا کرب کا سفر ہوتا ہے جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے یہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں ان کے جذبے ان کی مشکتیں ان کے کام کرنے کے انداز نرالے ہوتے ہیں ان کے اندر نئی اومنگ اور نئی ترنگ ہوتی ہے ایسے لوگ بعض اوقات ڈگریوں کے بغیر عشق کے سہراہ ننگے پاؤں عبور کر لیتے ہیں ان کے اندر شوق والا دل ہوتا ہے ان میں کنسسٹنسی اور اپنے کام پر فوکس کرنے کی صلاحیت کام میں لگن اور مستقل مزاجی بدرجہ اتم پائی جاتی ہے یہ اپنے سفر میں بڑی یکسوئی سے کام کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ چل کر آخر ایک دن وقت کی بلند چھوٹیوں کو سر کر لیتے ہیں چھوٹے ظرف کے لوگ جو کم حمد اور کامچور ہوتے ہیں وہ وقت سے پہلے ہی اتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس طرح اپنی منزلیں اور مقاصد بدلتے بدلتے بے مقصدیت کی گمنام وادیوں میں یہ کہتے ہوئے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہوتے اگر ہم امیر باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں دراصل ہماری ناکامی کی وجہ ہماری لاتری کا نہ نکلنا ہے حزیزان اگرامی آپ صاحب علم دانش ہیں اور اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ خوش قسمتی کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم اپنے کام کس جنون کی حد تک کرتے ہیں اور ہم کس حد تک ایماندار ہیں آج دنیا میں جو دولت مند خوشحال اور کامیاب لوگ نظر آتے ہیں ان میں سے اکثریت کا تعلق عربت زدہ اور بدحال گھرانوں سے تھا انہوں نے محنت لگن اور یکسوی سے اپنی زندگی کا ایک قیمتی حصہ دن رات جفا کشی اور مسائب میں گزارا آخر خار وہ وقت کے اور حالات کے تھپیڑے کھاتے کھاتے کامیابی کی سڑک پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اللہ تعالی ہمیں بھی وہ صلاحیت وہ حوصلہ اور تتوفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی خوشحالی اور کامیابی کے راستے پر گامزن ہو سکیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہوں